ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایک تھی رانی ایک تھر آون تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے گھر کے سبھی میمبرز مہیورہ کے لئے کہتے ہیں اس کو یہاں سے جانے دو اور یہ گھر میں سبھی سے پوچھناس کر دیتی تمہارے پاسٹ کے بارے میں مہیورہ چھوٹی بچی کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے کیشہ ہے وہ مہیورہ سے اس بچی کو دور رکھتی ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ ریواز کی ماں اور کیشہ نے دونوں نے مل کے پلان بنایا ہے کہ مہیورہ کو گھر سے نکلوا دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مہیورہ کے لئے کہ کیشہ کہتی ہے کہ یہ اس بچی کو صبح صبح اگر لے کر گھومے گی اس میں تھنڈے میں تو تبیت تو خراب ہوگی نا ریواز سوچنے لگتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ مہیورہ تمہارے بارے میں پوچھتاس کر دیتی تمہارے پاسٹ کے بارے میں اور پھر ریواز مہیورہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور ادھر ریواز کی ماں بھی کہتی ہیں کہ بیٹا اس کو جانے دو یہاں سے اس کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاسٹ کو قرید رہی ہے اور مہیورہ اگدم چپو جاتی ہے اب ریواز سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کر نہیں ادھر تاشی بھی کہتی ہے کہ باہر والوں کے سامنے ہمارے پاسٹ کا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے اور پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ میورہ سے بات ہوتی ہے جب ریواز کی اور وہ پوچھتی ہے راگف اور آنی کے بارے میں تو ریواز اس بارے میں سوچنے لگتا ہے اور پھر ریواز میورہ سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو میورہ اب آپ یہاں سے جاؤ اور ہمیں باہر والوں کو گھر میں نہیں رکھنا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے گھر والوں کی کوئی باتیں باہر جائیں اور پھر یہ کہہ دیتا ہے ریواز پھر آپ دیکھیں گے میورہ کو جانے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے اور یہ کہہ کر کے ریواز وہاں سے کہتا ہے کہ اس کی بچی کی اچھے سے اچھے دوائی کراؤ اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر بھولاؤ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب میورہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے کہ کیا کرے کیشہ کا پلان سکسس رہتا ہے کیشہ اور ریواز کی ماں نے دونوں نے مل کر کہ وہ چھوٹی سی بچی کو انہیلڈی فوڈ کھلایا ہوتا ہے جس سے اس کی طبیت خراب ہو جاتی ہے اور سارا الزام میورہ پہ آ جاتا ہے ریواز کی ماں یہ جان کر بہت خوش ہے میورہ اس گھر سے جا رہی ہے میورہ بچے کو دیکھ کر ایموشنل ہونے لگتی ہے لیکن اسے کوئی بچے کو لینے نہیں دیتا ہے اور جب وہ جانے لگتی ہے تو اس کی بچے کی ٹاول میں اس کی بریسلٹ فنس جاتی ہے میورہ اور ایموشنل ہونے لگتی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے میورہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہوئے پھر وہاں سے جانے لگتی ہے بچے جو جو سے رو رہی ہوتی ہے لیکن میورہ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر وہاں سے جاتی ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ ابھی تو میرا کام شروع بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی مجھے جانا پڑا ہے اب میں کیا کروں مجھے ریواز کو اپنی باتوں میں لینا پڑے گا کچھ بھی کرنا پڑے گا مجھے اس گھر میں واپس لوٹنا پڑے گا یہ سوچتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور باہر جا کر کہ وہ سوچی رہی ہوتی کھڑی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر تاشی کا حزبن آ جاتا ہے اور وہ میورہ سے کہتا ہے کہ میرے فرینڈ نے مجھے اپنا روم دیا ہے کلکل کھالی ہے کچھ سمیے کے لیے اور تم چاہو تو وہاں پر تم رہ سکتی ہو ہم دونوں لوگ کافی انجوئے کریں گے جب وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو میورہ کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اتنا سننے کے بعد تاشی کے حزبن کا ہاتھ پکڑ کے مور دیتی ہے اور اس کو گھٹنے سے مارتی ہے اور پھر اس کو گرا دیتی ہے اور پھر کہتی ہے مل گیا جواب اور میں اپنی سیفٹی خود کر سکتی ہوں اور اس کو جواب بھی دے سکتی ہوں اور پھر ادھر آپ دیکھیں گے کہ ریواز اور اس کا اسسسٹنٹ دونوں لوگ کسی گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ فون کرو کہ یہ ماما جی نے کہاں بھیجیا یہاں پر نہ کوئی ویلکم کے لیے آیا نہ کوئی ہمیں ریسیف کرنے آیا تو ریواز کا اسسسٹنٹ ماما جی کو فون کرتا ہے اور ماما جی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے ریواز بتاتا ہے ماما جی یہاں پر کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا نہ مجھے کوئی ریسیف کرنے آیا تو ماما جی کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں میں بات کرتا ہوں اتنا کہنے کے بعد ریواز کا اسسٹن ریواز کو جوز دیتا ہے کہتا سجی یہ آپ پیجئے میں جب آپ وندوبش یہاں کا دیکھتا ہوں اتنا کہہ کر ریواز کہتا ہے جاؤ باہر دیکھو جا کر کہ ریواز جوز پی رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے اسسٹن کو دھونتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا وہ چلا گیا ہوتا ہے ادھر وہ اپنا یہ پی کر کے وہ بوٹل پھیک دیتا ہے وہاں پر پیڑ کے نیچے بھگوان جی رکھی ہوتے ہیں پتر کے اور گاؤں والے یہ دیکھ لیتے ہیں گاؤں والوں کو گصہ آ جاتا ہے وہ بھڑک جاتے ہیں گاؤں والے اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ریواز کو پکڑ کے اس کو باننے لگتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی ہمارے دیتا کا اپماند کرنے کی ادھر ماما جی اور ریواز کی ماں دونوں لوگ بات کرتے ہیں ریواز کی ماں کہتی ہے کہ کہاں میرے بھیجا ہمارے بیٹا کو تو ریواز کی ماما جی کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں گیا ہے لیکن وہاں پہ پتہ نہیں کوئی سے لینے نہیں آیا اب تو فون بھی نہیں لگ رہا اور ادھر جہاں بھیجا تھا بھیجنا تھا وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریواز پہنچا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا بات ہے اور اب تو فون بھی نہیں لگ رہا ہے اسسٹنٹ کا بھی فون نہیں لگ رہا ادھر پریملتا جی پریشان ہو جاتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا ادھر ریواز کیوں گاؤں والے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پلر میں باندھ دیتے ہیں اور ادھر ریواز کہتا ہے کہ تم ہمیں چھوڑ دو تمہیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم ایک سپر اسٹار ہیں اور ادھر گاؤں والے ریواز کی باتوں پر بلکل بھی رییکٹ نہیں کہتے وہ باندھ کے جاتے وہ کہتے تم سے تو ہمارے سرداز جی بات کریں گے اور ادھر آپ دیکھیں گے میورہ وہاں پہ آ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ریواز اندر بندھا ہوا ہے وہ ریواز کو دیکھ رہی ہوتی ہے میورہ سوچتی ہے کہ اس نے تو یہ مسئیبت مور لے لی میں نے تو لوکیشن چینج کی تھی یہ سوچ کر کے میں یہاں سے اس کو لے جاؤں گی گھر چھوڑ دوں گی جا کر کے اور پھر میں اچھی بن جاؤں گی اس کے نظروں میں لیکن اب اس نے تو سب اُلٹا کر دیا اس نے تو اپنے لیے مسئیبت مور لے لی اب میں اس ریواز کو یہاں سے کیسے چھڑاؤں اور پھر اس کو چھڑانا بہت مشکل پڑ رہا ہے گھاؤں والے تو سننے والے نہیں ہیں اتنے میں اس کا فون بجنے لگتا ہے اور وہ چھپ جاتی ہے گھاؤں والے دیکھتے ہیں کوئی آ جاتا وہاں سے گھاؤں کا وہ دیکھتا ہے آواز آ رہی تھی دہودہ دیکھتا ہے پر کوئی نہیں دیکھتا میورہ چھپی ہوئی ہوئے اور وہ اندر بھی دیکھتا ہے ریواز اندر چلا رہا ہوتا ہے میورہ سوچتی ہے کہ کیا کریں میورہ کسی کو فون پر بات کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو چھڑانا ہی پڑے گا ریواز کو چھڑانا ہی پڑے گا اور دیکھو میں کچھ کرتی ہوں یہاں پر گھاؤں والے بہت سکتے ہیں اور ان سے بات کرنا بہت مشکل ہے یہاں کے سردار بھی اور پھر میورہ فون پر بات کری رہی ہوتی اتنے میں گھاؤں والے اپنے سردار کے ساتھ آ جاتے ہیں اور آتے اندر تالہ کھول کے اس روم میں پہنچ جاتے ہیں جس روم میں ریواز کو باندھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر گاؤں کے سرپنچ بھی جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ریواز ان سے کافی بتتمیجی سے بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں میں ایک سپر اسٹار ہوں میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میں پورا یہ گاؤں ختم کر کے رکھ دوں گا تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو تم سرپنچ جی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں تم فلموں میں جھوٹ موٹ کی مار پیٹ کرتے ہو اور تم نے کیا سمجھ چکھا ہے کہ تمہارے جھوٹ موٹ کی مار پیٹ سے ہم لوگ درنے والے ہیں کیا ہم لوگ اصلیت کی کرتے ہیں اور تم ابھی ہمارے وارے میں جانتے نہیں ہو ریواز کہتا ہے تم مجھے کھول دو بنا اچھا نہیں ہوگا اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو ہمیں کھول دو لیکن سرپنچ جی اس کی ایک نہیں سنتے ہیں اور ریواز انہیں کافی دھمکانے کی کوشش کرتا ہے ادھر آپ گھر پہ دیکھیں گے کہ پریملتہ جی اور ماما جی بہت پریشان ہوتے Weird فون کر رہے ہوتے ہیں نہ بھانو کا نمبر لگ رہا ہوتا ہے اور نہ ریواز کا اب پریملتہ بہت پریشان ہوتی ہے ماما جی سوچتے ہیں میں نے تو بھانو کو ساتھ میں بھیجاتا ادھر کیشا کہتی ہے اب میں ان لوگوں کی گر بکس میں آ جاؤں اب میں جھوٹ موٹ کا فون کرتی ہوں میں کہتی ہے میں کمیشنر کو فون کرتی ہوں وہ فون پہ بتائی رہی ہوتی اتنے میں فون کر جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس گاؤں میں تو کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہے اور ادھر پریملتا جی کافی پریشان ہوتی ہے اب کیشا کہتی ہے اب مجھے ہی جانا ہوگا تو کیشا جانے لگتی ہے تو پریملتا جی روکتی بھی ہے کہتی ہے کہ بیٹا جب وہاں کوئی نہیں جا رہا تو تم کیوں جا رہی ہو ماما جی کہتے ہیں کہ جانے دو جانے دو اور کم سے کم یہ جا کے وہاں دیکھے گی تو اتنے میں تاشی کا ہزبن کہتا ہے اگر یہاں پہ میورہ ہوتی تو یہ سب نہیں ہوتا میورہ کے نا ہونے سے ایسا ہو رہا ہے ادھر میورہ ہے وہ ریواز کو چھوڑنے کی پلاننگ کر رہی ہے وہ سوچے ہی ہے کیسے کر کے ریواز کو وہاں سے بچایا جائے ورنہ یہ گاؤں والے تو بلکل مار ہی دیں گے اور ریواز کا گصہ اتنا تیج ہے کہ گاؤں والے اس کو ایسے چھوڑنے والے